دیکھیں آٹھ بج رہے ہیں اور عام طور پر یہ وقت ہوتا ہے آپ کو جھوٹ سے بچانے کا تو ہم حاضر ہیں وائرل سچ لے کر نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انوراگ مسکان اور دیکھیں کل سے واتسپ پر ایک میسج وائرل ہو رہا ہے ممکن ہے کہ آپ کو بھی ملا ہو اس میسج میں یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد سکول گرمیوں کی چھوٹیوں کی فیس وصول نہیں کریں گے اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ قانون نہ نپراد ہوگا اور ان کے خلاف آپ یعنی اویوہاوک کاروائی کر سکتے ہیں اب یہ میسج ملنے کے بعد سے خاص کر وہ ماں باپ بے ہنتیہ پریشان ہو گئے ہیں جو جولائی تک کی فیس جمع کر چکے ہیں لیکن سچ کیا ہے کیا ہائی کوٹ نے ایسا کوئی آدیش دیا ہے کہ گرمیوں کی چھوٹیوں کی فیس سکول وصول نہیں کر سکیں گے اگلے تین منٹ میں اس وائرل میسج کا سچ آپ کے سامنے ہوگا دماغ کی بطی جلانے جیسا کام کر رہا ہے الگ الگ گروپ کے ذریعے آپ کے واتس اپ تک پہنچ رہا یہ میسج میسج میں کہا جا رہا ہے کہ ہائی کوٹ نے گرمی کی چھوٹیوں میں اسکول فیس پر پوری طرح پابندی لگا دی ہے جن لوگوں کے واتس اپ تک یہ میسج نہیں پہنچا انہیں بتا دیتے ہیں کہ میسج میں لکھا کیا ہے سب سے اوپر لکھا ہے ہائی کوٹ کا فیصلہ تاریخ پانچ مارچ دوہزار اٹھارہ آرڈر کی کانپی کا نمبر بھی لکھا ہے اب سنوے میسج میں لکھی اصلی کہانی کوئی بھی پرائیوٹ اسکول چھوٹیوں کے دنوں کی یعنی جون جولائی مہینے کی فیس نہیں لے سکے گا اگر اس اسکول نے منع کرنے کے بعد فیس وصولی تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی جس میں اس کی مانتہ بھی رد ہو سکتی ہے اس کے لیے ابھیباوک پولیس میں شکایت بھی کر سکتے ہیں اگر کسی نے ایڈوانس میں فیس جمع کر دی ہے تو واپس مانگ لے یا پھر اگلے مہینے میں ایڈجسٹ کرا دیں سکول فیس نہ دے یا ایڈجسٹ نہ کرے تو پولیس میں شکایت کریں پولیس نہ سنے تو سی ایم ونڈو پر شکایت کریں اب یہ میسج انہیں سب سے زیادہ پریشان کر رہا ہے جو گرمی کی چھوٹیوں کے لیے بچوں کے سکول فیس جمع کر آ چکے ہیں ہم نے اس میسج کی سچائی جاننے کے لیے پتا کیا 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 واقعی دیش کی کسی ہائی کورٹ میں گرمی کی چھوٹی میں سکول فیس پر پابندی کا فیصلہ سنایا ہے حالکہ حیرانی کی بات تھی قیمارچ میں فیصلہ آئے گا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی ہم نے سچ کا پتا لگانے کے لیے شروعات وائرل میسج کے اس حصے سے کی جس میں ہائی کورٹ کا آرڈر پیٹیشن نمبر کے ساتھ لکھا ہوا تھا پیٹیشن نمبر 5812 آف 2015 یعنی 2015 کی پیٹیشن سنکھیا 5812 ہم نے پیٹیشن نمبر 5812 کے آدھار پر ہائی کورٹ کے آرڈر کو انٹرنیٹ پر کھنگالنا شروع کیا تو ہمیں پاکستان کے سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ملا دیکھئے فیصلے کی اس کانپی میں سب سے اوپر پیٹیشن نمبر 5812 آف 2015 یعنی 2015 کی پیٹیشن سنکھیا 5812 لکھا ہوا تھا اسی فیصلے میں سب سے اوپر یاچکہ کرتا کے وکیل کمال افزر کا نام لکھا ہوا تھا ہم نے پاکستان میں وکیل کمال افزر سے سمپرک کیا اور فیصلے کے بارے میں پوچھا کمال افزر نے ہمیں فون پر بتایا کہ پاکستان کے سندھ ہائی کورٹ نے پانچ مارچ 2018 کو ایک فیصلہ دیا ہے یہ فیصلہ پرائیویٹ اسکولوں کے پکش میں یاچکہ کرتا نے اپیل کی تھی کہ اسکولوں کی فیس پر ایک سیمہ تین ہونی چاہیے لیکن ہائی کورٹ نے اسکول کی فیس پر کیپ لگانے سے منع کر دیا تھا پاکستان میں اسکولوں کی گرمی کی چھٹیاں جون جولائی مہینے میں ہوتی ہیں لیکن کورٹ نے پورے فیصلے میں کہیں بھی گرمی کی چھٹیوں میں فیس پر پابندی لگانے کی بات نہیں کہی ہے مطلب نہ تو ہندوستان میں ایسا ہوا ہے اور نہ ہی پاکستان نہیں ہائی کورٹ نے گرمی کی چھٹیوں میں اسکول فیس پر پابندی کی بات کہی ہے اس لیے ہماری پرطال میں گرمی کی چھٹی میں اسکول فیس پر ہائی کورٹ کی پابندی کا دعوی جھوٹا ثابت ہوا ہے علیگر مسلم یونیورسٹی میں جنہ کی تصویر لگائے جانے کو لے کر اتنا بوال ہوا اتنا بوال ہوا کہ راجنیتک بحث سے لے کر کے چھاتروں پر لاتھی چارج تک کی نوبت آگئی سوشل میڈیا پر اس کے بعد ایک میسج وائرل ہو رہا ہے اس میسج میں کہا گیا ہے کہ راجہ مہندر پرتاپ نے ہزاروں اکڑ زمین دان میں دی تب جا کر علیگر مسلم یونیورسٹی اس زمین پر بن پائی اور جس نے زمین دی اسی کے ساتھ احسان فراموشی کی گئی اب اس دعوے کی پرتال کرنے کے بعد سچ وائرل سچ سے بہتر آپ کے سامنے کون لاسکتا ہے سوشل میڈیا کے مطابق یہ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ ہے وہ راجہ جنہوں نے علیگر مسلم یونیورسٹی بنانے کے لیے ہزاروں اکڑ زمین دان دی تھی تصویر کے ساتھ ایک میسیج بھی موجود ہے جس کے ذریعے زمین دان دینے والے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ سے علیگر مسلم یونیورسٹی کی احسان فراموشی کا آروپ لگایا جا رہا ہے اس میسیج میں لکھا ہے کہ یہ تصویریں ہیں راجہ مہندر پرتاپ سنگھ جی کی جنہوں نے علیگر مسلم یونیورسٹی کو ہزاروں اکڑ زمین مفت میں دی تھی آج یونیورسٹی میں ان کی کوئی تصویر نہیں کوئی نام لیوہ نہیں دعویٰ آپ سن چکے ہیں اس لیے پہلے یہ پتہ لگانا ضروری تھا کہ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کون تھی راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے جانے وانے دیازکار اور لیکھر ارفان حبیب سے سمپرک کیا جو خود انیس سو باسٹ کے چناؤ کے دوران راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کے لیے کام کر چکے ہیں یہاں وہ ایم ایو کالج تھا سوٹی ایم ایو یہاں وہ ضرور سٹوڈنٹ رہے تھے جہاں تک ان کا نام ہے وہ تو دیش کی جو انہوں نے سیوا کیا اس پر ہے انہوں نے بریٹیش سرکار سے بیروت کیا اور جب انیس سو چودہ کی لڑائی شروع ہی تغبانستان گئے وہاں انہوں نے آزاد ہندوستان کی ایک حکومت بنائی بہرحال انیس سو باسٹ کے الیکشن میں کھڑے ہوئے میں نے ان کا کام کیا تھا رسس جنسنگ نے ان کے خلاف امیدوار بھی کھڑا کیا لیکن وہ جیت گئے اتیازکار عرفان حبیب کے مطابق راجہ مہندر پرتاپ سنگھ دیش سیوا کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن کیا ان کی دان دی گئی زمین کی وجہ سے علیگر مسلم انیورسٹی بنی اس سوال کے جواب کے لیے ہم اترپردیش کے ہاتھرس میں راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کے ونسرچ پہدور گرن دھج سے ملی جو ہاتھرس میں مرسان کے قلعے میں رہتے ہیں سنیے انہوں نے سوال کا کیا جواب دیا راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کے ونسرچ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے علیگر مسلم انیورسٹی کے لیے زمین دان دی ہے لیکن کیا وائرل میسج کے آروپ کے مطابق انیورسٹی نے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بھولا دیا یہ جاننے کے لیے ہم علیگر مسلم انیورسٹی پہنچے اور وہاں ہم نے انیورسٹی کے پروکتہ شاکر تہدوائی سے بات کی یہاں تک راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کا تعلق ہے تو انہوں نے صرف راجہ مہندر پرتاپ سنگھ بن کی بلکہ ان کی پوری فیملی سے علیگر مسلم انیورسٹی کا بڑا دہرہ سنبند رہا ہے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ نے سٹی سکول لیا ہے انہوں نے سکول کا پلے گراؤنڈ ہے یہ انہوں نے دیا ہے انہوں نے انہوں نے جو کنٹیبوشن ہے اس کو بھی اکنالج کیا ہے اور ہماری لیبری میں جہاں پہ سرسید کی فوٹو لگی اس کے پاس ان کی بھی فوٹو لگی ہوئی ہے اس میں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ راجہ مہندر پرتاپ ہمارے بہت بڑے سکول تھے اور وہ ہماری یونیورسٹی کے دونر بھی تھے انہوں نے زبین دی یونیورسٹی کے پروکتہ شاکر تدوائی سے بات کرنے کے بعد ہم سیدھے یونیورسٹی کی لائبریری پہنچے وہاں ہمیں راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کی پوٹو بھی ملی اور ساتھی ایک نوٹ بھی دکھا جہاں آلیگر یونیورسٹی کے لیے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کے یوگدان کو لکھا گیا ہے اس لیے ہماری پرتال میں زمین دیکھ کر ایمیو بنانے والے راجہ سے یونیورسٹی کی احسان فراموشی کا دعویہ جھوٹا ثابت ہوا ہے یہ دعویہ بھی جھوٹا ثابت ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کرناٹک ویدان صباح چناف سے پہلے بڑے بڑے نیتاؤں کے دلتوں کے گھر جا کر کھانا کھانے کی تصویریں خوب وائرل ہو رہی ہیں لیکن سوشل میڈیا پر ایک تصویر جو سرخیاں بنی ہیں وہ ہے جھار گھنڈ کے مکہ مندری رگوور داس کی تصویر جو ایک دلت کے گھر جا کر کھانا کھاتے ہوئے دکھ رہے ہیں لیکن تصویر میں یہ دعویہ کیا جا رہا ہے کہ جس دلت کے گھر وہ کھانا کھانے گئے ہیں وہ خوشکم پرطاڑت زیادہ نظر آ رہا ہے ایک کچھے مکان میں موجود تین لوگ کیلے کے پتے پر کھانا کھاتے دکھ رہے ہیں کھانا کھا رہے تین لوگوں میں سے بلکل بیچ میں سفید کرتے میں بیٹھے یہ جھار گھنڈ کے مکہ مندری رگوور داس ہے مکہ مندری کے ساتھ دو لوگ اور بھی کھانا کھانے میں مشروف ہیں لیکن اس پوری تصویر میں کھٹک رہا یہ چہرہ جو کھانا کھانے والوں کے بیچ میں اپنے دونوں پیر موڑے ہوئے اور ہاتھوں کو جوڑ کر بیٹھا ہے دعویہ ہے کہ مکہ مندری اپنے دلبل کے ساتھ اسی دلت بیکٹی کے گھر بھوچ کے لئے پہنچے جو کیمرے کے سامنے بہت بیچارہ اور پاریشان سا دیکھ رہا ہے تصویر کے ساتھ وارل میسج میں لکھا ہے کیا یہ دلتوں کے ساتھ بھوچ ہے یا پھر ان کے گھر پر کپزہ سوال کھانا کھانے کے لئے موجود سامان پر بھی اٹھائے جا رہے ہیں کھانا تو کیلے کے پتے پر کھایا جا رہا ہے لیکن پانی پینے کے لئے کانچ کا جگ اور گلاس رکھے ہیں جگ کے پاس چینی مٹی کی کٹوریاں بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں ایک گریب دلت کے کچھے مکان میں اتنا مہنگا سامان کہاں سے آیا بھوچ کے لئے پہنچے مکہ منتری کے سامنے وہ ڈڑا سہماسہ کیوں بیٹھا ہے جھارکن کے مکہ منتری رکھوار داس کب اور کس کے گھر دلت بھوچ کے لئے گئے تھے یہ پتہ لگانے کے لئے ہم نے جھارکن میں موجود ای بی پی نیوز سمواد داتا سے سمپرک کیا پرسال شروع ہی تو سامنے آگی وائرل تصویر ایک سال پڑھانی یعنی تین جون دو ہزار سترہ کی ہے اس وقت جھارکن کے مکہ منتری رکھوار داس مودی سرکار کے تین سال پڑھے ہونے پر آیوزید گھائکرم میں حصہ لینے پشم بنگال پہنچے تھے یہ تصویریں پشم بنگال کے بردوان زلے کے دلت شمبھو پویلے کے گھر کی ہیں انہی کے گھر جھارکن کے سیم کھانا کھانے آئے تھے یہ دیکھئے گھر کا برامدہ جہاں کے لے کے پتے پر سیم صاحب چاو سے کھانا کھا رہے تھے لیکن ہم تو یہاں اس سوال کا جواب خوجنے آئے کہ شمبھو پویلے پیار موڑے اور ہاتھ چوڑے ہوئے تصویر میں کیوں دکھ رہے تھے شمبھو اب بھی بلکل وائرل تصویر والے انداز میں گلے پر کم چھا ڈالے دکھائی دیئے دروازے پر کھڑی یہ محلہ شمبھو پویلے کی پتنی ہیں ہم نے شمبھو پویلے سے پوچھا آپ کے گھر جھارکھنٹ کے سیم کھانا کھانے آئے تھے لیکن آپ اتنے حیران پریشان سے کیوں نظر آ رہے تھے شمبھو کا کہنا تھا کہ ان کی پتنی نے اس دن پوشتو اور بیگن کی سبزی بنائی وہ خوش تھے بس وہ گھبرا گئے تھے کیونکہ اتنی بڑی شخصیت ان کے گھر کھانا کھانے آئی تھی اس پھوچ میں جھارکھنٹ کے سیم کے ساتھ پششیب منگال کے بی جے پی پرموک دلی پھوش اور بی جے پی کے زلہ دیاکش سندیپ نندی بھی موجود تھے بی جے پی کے زلہ دیاکش سندیپ نندی نے ہمیں بتایا شمبھو پویلے بی جے پی کے ہی کار کرتا ہے کبھی بھی کوئی کارکرم ہوتا ہے تو وہی کھانا بناتے ہیں تین جون کو جب بردوان میں بی جے پی کا کارکرم ہوا اس کے بعد وہ لوگ کھانا کھانے کہیے شمبھو پویلے کے گھر ہی پہنچے تھے تو ہم نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ نے شمبھو پویلے کو اپنے ساتھ بیٹھا کر ہی کھانا کیوں نہیں کھلایا دیکھئے وہ تو کیا ہے باری کے کڑتا ہے کڑتا جانتا ہے جو سپریم جو ہوئے باری کا گھرجین ہے گھر کا اور اس کا گھر میں ہی میں امنتریت ہوں اور امنتریت کون ہے جھارکھن کا مکھو منتری ہے بنگل کا مکھو منتری کے دیکھئے ایسا نہیں ہوگا جھارکھن کا مکھو منتری گاہ پر جا کر اس لیے ہماری پرطال میں تصویر سچ ہے لیکن دلت کے گھر جا کر اس پر سی ایم کے اتیچار کا دعویہ جھوٹا ثابت ہوا ہے اور آئیے وائرل رکھشک میں جانتے ہیں اس دعویے کا سچ جس کے مطابق کیبل ایک دن میں دو گلاس گرم پانی پی کر آپ تیس دن کے اندر ڈائیبیٹیز اور بلڈ پیشر جیسی بیماریاں دور کر سکتے ہیں پہلا دعویہ دو گلاس پانی پینے سے تیس دن میں ڈائیبیٹیز اور بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا محض دو گلاس پانی پینے سے تیس دن میں ڈائیبیٹیز اور بلڈ پریشر ٹھیک ہونے کے دعویے کا سچ پتہ کرنے کے لیے سمبادتہ تانجلی سنگھ دلی کے آکاش سوپر سپیشیلٹی اسپتال پہنچیں انجلی سنگھ کی ملاقاع نیوٹریشن اینڈ ڈائیٹیٹکس ڈائیبیٹیز ڈاکٹر تانو اروڑا سے ہوئی دعویے کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے سنیے گرم پانی پینے سے ڈائیبیٹیز تو نہیں پڑتا ڈائیبیٹیز کے اوپر بٹ ہاں گرم پانی کا ڈائیبیٹیز بلڈ سارکولیشن پہ ہوتا ہے ابھی تک کوئی ایسی ڈائیبیٹیز نہیں ہے بٹ ہیس افکار ڈائیبیٹیز کنٹرول کا ڈائیبیٹیز کوئی ایسا کنیکشن نہیں ہے یعنی ڈاکٹر تانو کے مطابے گرم پانی سے ڈائیبیٹیز اور بلڈ پریشر ٹھیک ہونے کا دعویہ جھوٹا ہے سوشل میڈیا پر وائرل دوسرا دعویہ روز خالی پیٹ دو گلاس گرم پانی پینے سے کسی بھی طرح کا کینسر صرف 9 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا کینسر is a very deadly disease which cannot be cured with just a consumption of lukewarm water تو وائٹمین سی کی وجہ سے کچھ effects ہوتے ہیں جو کی at times کچھ کچھ کینسر جو ہوتے ہیں they are basically because of the deficiencies of certain وائٹمین specifics and nutrients تو اس میں تھوڑا بہت aid ہو سکتا ہے لیکن known case and detected case of کینسر کبھی بھی صرف گرم پانی پینے سے نہیں ٹھیک ہو ہماری پرطال میں گرم پانی سے کینسر ٹھیک ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہوا ہے social media پر viral تیسرا دعویٰ social media پر تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ گرم پانی پینے سے نسوں میں رکاوٹ 6 مہینے میں خطن ہو جائے گی اگر آپ کو آنٹ اور پیٹ کی سمسیہ ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں گرم پانی پینے سے آنٹ اور پیٹ سے جوڑی سمسیہ دس دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی جو ہوتا ہے یا گرم پانی جو ہوتا ہے یہ بلٹ سرکولیشن کو تھوڑا سا امپروف کرتا ہے بٹ نسوں کو پوری تاریکے سے کھولنے میں اس کا کوئی رول لہی ہے کیونکہ نسے اگر بند ہیں تو کس ریزن کی بند ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے صرف ریمیڈی میں یہ کہہ دینا is not justified moreover یہ stomach کو definitely aid کرتا ہے کیونکہ جو ہمارا small intestine ہوتا ہے lack of water کی وجہ سے ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے تو anyways پانی جائے گرم ہو یا تھنڈا ہو that helps in relieving the constipation تو اس طریقے سے یہ help کرتا ہے بٹ ڈائریکلی کوئی اس کا رول نہیں ہے کہ یہ کانسر کو ٹھیک کر سکتا ہے ہماری پرطال میں ABP نیوز آپ کو رکھے آگے